Good morning viewers آج کا فریز ہے Straight from the horse's mouth Mind it, horse نہیں horses horse کے بعد apostrophe اس لگے گا Straight from the horse's mouth کا مطلب ہوتا ہے سیدھے اس وقتی سے جو ہم جس کو وشوست سوتر مانتے ہیں جو اس گھٹنا سے یا اس سوچنا سے بلکل سیدھے روپ سے جڑا ہوا ہے ہم نے کسی بچولیے سے بیچ کے آدمی سے اہرے غیرے نبتو خیرے سے یہ سوچنا پرابت نہیں کی ہے I have heard this news straight from the horse's mouth which means I got this news from the most reliable person وہ آدمی جو directly involved ہے یا personally اس سے جڑا ہوا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے میں نے کسی محلے کے بچے سے یا لڑکے سے یا سڑک پر جاتے ہوئے کسی آدمی سے نہیں معلوم کیا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے سب سے وشوست سوتر سے جس کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بلکل reliable information ہے بلکل وشوست سوتر سے یہ سوچنا یا یہ سمچار مجھے ملا ہے تو اس کو ہم جمع کر emphasize کرنے کے لیے کہتے ہیں I heard this from straight from the horse's mouth اس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں اور یہ ایک بہت کامدہ فریز ہے میں سمجھتا ہوں آج کے بعد آپ کو اس فریز میں کبھی پرشانی نہیں ہوگی thank you very much for watching and please subscribe to my channel helpline english by imran jaleen اور میری اس ویڈیو کو like اور share بھی thank you very much once again موسیقی موسیقی